اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنت بھی غم سیکھے دیکھو مزا آرہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کسرہ سے درود شریف پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے مل کے پڑھئے مل کے پڑھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مردبہ پھر پروڑیم آ گیا ہے جس پروڑیم کا نام ہے سب مل کر بولیں جی ہاں آپ پروڑیم دیکھ رہے ہیں جس کا نام میں اچھے بچے اچھے بچے پروڑیم میں شامل ہوتے ہیں اچھے بچے یہ پروڑیم دیکھتے ہیں اب جو ہیں اچھے بچے جلی علی پروڑیم کا حصہ بن جائیں آئیے اپنے پروڑیم کو آگی کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پویم اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے جی ناتخہ میرے بچے کون سی پویم ہے شیر کی خال میں ایک گدہ شیر کی خال میں ایک گدہ اوہو نامی اتنے مزے کا ہے اب ہوگا کیا شیر کی خال ہوگی اس میں ایک گدہ ایک گدہ آگیا ہے اب وہ کیسے آیا شیر کی خال کہاں سے ملی آپ نے پوری کہانی غور سے دیکھنا ہے غور سے سننا بھی ہے کچھ بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے تو تیار ہیں جی نہیں کیا کہیں گے اچھا دیکھی بھی آپ نے چلیں آپ غور سے کتنی غور سے دیکھیے یہ دیکھنا ہے اب چلیں جی شروع کریں سب بچے جو ہے اسکین کی طرف دیکھیں گے چلیں شروع کریں شیر کی خال میں ایک گدہ شیر کی خال میں ایک گدہ چاہوں گا کروں گا گدہ شیر کی کھال پہن کر جنگل میں گھومنے لگا جانور اسے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے لومڑی بھی اس کے دھوکے میں آگئی گدہ بہت ہی خوش ہوا سوچا سب کو کوئلو بنایا ارے مزا آگیا گائی مجھے ایسے ہی بے وقوف سمجھتے ہیں اب پتہ چلے گا گدہ خوشی کے مارے چھپنا رہے سکا زور زور سے آوازیوں نکالی لومڑی نے آوازیوں سنی تو پہچان گئی یہ تو گدہ ہے گدہ کے پاس آئی گدہ کو کیا پتا کہ راج کھل گیا تیز بولا لومڑی ڈرتی نہیں گیا جانتی نہیں گیا میں شیر ہوں شیر لومڑی نے جواب دیا ارے گدے ہیں تم سچ مچ کے گدے ہو شیر ہی بننا تھا تھا چپ رہے ہو دے آواز نے تمہاری سارا بھانڈا پھوڑ دیا سب جانچکے ہیں تم شیر لا کی بلکہ گدے ہو گدے ہیں guy آگایا لومڑی STEW زلط کا سامنا کر رہا تھا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ سے عزت نہیں ملتی اور دھوکہ زلط کا سبب بنتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا مسلمان جھوٹ بولنے والا مسلمان ہمیشہ سج بولتا ہے مسلمان ہمیشہ ہر حال میں سج بولنا ہے پیارے بچوں ہر حال میں آپ کی غلطی ہے جب بھی آپ نے کیا بولنا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے جب بھی ڈر لگ رہا ہے ڈر نہیں لگ رہا غصہ کریں گے گھر والے غصہ نہیں کریں گے ہر حال میں سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا کیا بولوں کیا بولنا ہے سمجھ میں آ گیا ہے کیا بولنا ہے سچ 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 کیا بولنا ہے ہر حال میں سچ 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 ہر حال میں سچ دوبارہ ہر حال میں سچ آپ بولیں بھئی سچ جس طرح ہم نے بولا تھا اور ہر حال میں سچ چلیں جی آپ بول کریں کس طرح بولنا ہے بھئی سچ ہمیں ہر حال میں نہیں اس طرح اس طرح سچ 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 اور ہر حال میں سچ بولنا ہمیں ہر حال میں سچ بولنا ہاں سچ سچ ہر حال میں سچ ہر حال میں چلیں جی اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اس کہانی میں کتنے جانوروں کے نام آئے ہیں اس کہانی میں کتنے جانوروں صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے زبان سے نہیں کہنا ہے اب تنکل جی اب بتائیے میرے بچے بس ہاتھ کھڑا رکھنا ہے ہاتھ کھڑا رکھنا ہے ہاتھ میں زبان تو نہیں ہے کون کون سے تین ہاتھ نیچے دیکھتے ہیں کہ تین جانوروں کے نام لیے گئے تھے دکھائیے جی کون کون سے تین تھے لومڑی گدھا اور شیر جی ہاں شیر کا نام اس لیے آیا جو اس کی خال تھی اور گدھا اس میں کریکٹر ہے اور اس کا لومڑی بھی اس میں کہانی میں شامل تھی ماشاءاللہ بچوں نے غور سے دیکھی جواب چلیں ایک اور سوال کی جانب بڑھ رہا ہے اب کوئی بچہ یہ بتا دے کہ خال کس جانور کی تھی زبان سے نہیں کہنا ہے یہ کیا کر رہے ہیں سب مل کر بولیں خال کس جانور کی تھی جنگل کا واشا کون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا سج بولنا ہے ہم نے سج بولنا چاہیے زبردست زبردست تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے جانور کو بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے وہ کیسے بولتے ہیں جھٹ اور سوز وہ کیسے بولتے ہیں دی اپنی آواز میں بولتے ہیں چلیں جی پروگرام کو آگے کی جانب لے کے جلتے ہیں اور شامل کرنے لگیں اگلا مرحلہ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سٹیپ بائی سٹیپ آج کون کون سے بچے ہیں ہمارے ساتھ آمد رزا دکھائیے دکھائیے مائک ادھر آئیے بٹن نہیں دمانا ہے ٹھیک ہے میرے بچے میری بچی خانسی آ رہی ہے خانسی ہو رہی ہے چلیں جی زین العابدین اور آحمد رزا پیچھے ہوئیے پیچھے ہوئیے پیچھے ایک سٹیپ پیچھے زبردست زبردست بیٹھتے رہے بھی پیچھے آگے آپ زین آپ سے سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک دانہ جنتی دانہ ہوتا ہے انار انار کس رنگ کا ہوتا ہے لال اندر سے بہار سے اندر اور بہار سے دونوں جگہ سے لال ہوتا ہے بھائی یہ صحیح بتا رہا ہے دوسرے رنگ کا بھی ہوتا ہے اندر سے وائٹ والے بھی نکل جاتے ہیں پیلے پیلے سے بھی ہوتا ہے لیکن لال والا اچھا ہوتا ہے لال والا لال والا زیادہ میٹھا ہوتا ہے جواب درست ہے اور جب بھی آپ انار کھائیں گے تو کیسے کھانا ہے آپ نے انار میں زیادہ احتیاط رکھنی ہے ہر پھل میں احتیاط رکھنی ہے لیکن انار میں زیادہ بعض دفعہ اس کا ایک آدھ دانہ جو ہے وہ نکل کے سائیڈ وائٹ میں اس کے جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ رفانہ نے ہی پڑھ کے کھانا ہے تو ایک دانہ بھی نہ چلا ہے ہو سکتا ہے وہی جنتی دانہ جس کو آپ نے کھایا نہیں تو پورے دانے غور سے جب آپ اس کو نکالیں پیالے میں یا پلیٹ میں تو سارے دانے نکالیں یا آپ نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھ لینا ہے آپ نے کیوں کوئی دانہ رہنی جائے کیونکہ کیا پتہ چلا انار کے اندر ایک جنتی دانہ ہے انار کے اندر ایک جنتی دانہ زبردست یہ تو کھانے پینے سے مطالق تا سوال جی اب آپ کی جانب آ رہا ہے اللہ پاک کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو آپ سے سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل کا نام بتائیے کجور کجور کیا نام ہے کجور جی ہاں کجور کجور اچھا آپ یہ آگے بڑھے آئیے کون سا پھلے مائک لے کر آجائیں کون سا پھلے خجور اور رمضان مبارک آ رہے ہیں اب افطار کی چیز سے کرنا ہے بچوں خجور خجور سے کرنا ہے افطار کی چیز سے کرنا ہے خجور خجور سے کرنا ہے ماشاءاللہ مائک لے ہیں مائک لے ہیں وہ کون سی نمازیں جس میں نہ رکوع کیا جاتا ہے نہ سجدہ کیا جاتا ہے نماز جنازہ بڑے بچے میں سے کسی نماز جنازہ پڑی ہے چھوٹوں نے نہیں پڑھی ہو شاید بڑوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ نماز جنازہ پوری یاد کریں نماز جنازہ جب پہلی تکبیر ہوتی ہے ٹھیک اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے پھر کیا پڑھتے ہیں یہ سب یاد ہونا چاہیے اتنی سی چھوٹی سی عمر میں کوشش کریں جو بچے گھر پہ بیٹھے ہیں کاش کوئی بچہ ہمیں نماز جنازہ کی دعا بھی سنائے نماز جنازہ کی دعا بھی سنائے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ نماز جنازہ کی دعا بھی سنا سکتے ہیں سنہ میں ایک الفاظ کا اضافہ ہے وَجَلَّا ثَنَاؤُنُ کا تو اگر آپ کو نماز جنازہ والی بھی سنہ آتی ہے تو وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں تو یہ اسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عمر چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوتی ہیں بڑے ہو کر یاد کرتے ہیں لیکن اگر ابھی سے آپ کو یہ یاد ہوگی ماشاءاللہ اسی طرح عید قریب ہے عید کی نماز سال میں کتنی مرتبہ پڑھی آتی ہے دو مرتبہ کوشش کریں آپ کو عید کی نماز آتی ہو منہ لوگ ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ بچے جو کٹس مدنی چینل کے نادین ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں آپ سب چیزیں سیکھیں جو سال میں ایک مرتبہ کام کیا تھا وہ بھی آپ کو آنا چاہیے بہت اچھے انداز سے جو سال میں دو مرتبہ کام کیا تھا وہ بھی آپ کو آنا چاہیے سلاة و تسبیح آنا چاہیے یہ سلاة و تسبیح پڑھتے کیسے ہیں یہ سارے کام جو ہے اگر آپ نے چھوٹی سی عمر میں یاد کر لیے تو بڑے ہو کر بہت پکا ہو جائے گا بڑے ہو کر بلکل پکا ہو جائے گا بلکل پکا ہو جائے گا نے بھی بڑے ہوئے یاد ہی رہے گا جی ہاں ماشاءاللہ نماز کس چیز کی کنجی ہے جنت جنت جواب درست ہو گیا ہے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو شیرِ خدا کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب درست ہے آگے پڑ جائیے رضی اللہ عنہ یارِ غار اور یارِ مزار کس صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر ابو بکر 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 مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب ماشاءاللہ نماز میں اب آپ نے انداز کو نیو رکھنا ہے صحیح یا غلط کیا بولنا ہے غلط کالز کی جانب بڑھیں یا پھر ایکٹیویٹی لے لیں ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی چالیں آپ جواب نماز میں رکو کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں صحیح غلط قومہ پتا ہے آپ کو کیا ہے یہ قومہ کیا ہے کیا کہتے ہیں قومہ جیسی رکو کیا رکو کے بعد جیسی رکو کرتے ہیں رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہونے کو کیا کہیں گے کل ہم نے جلسہ بتایا تھا دونوں درمیان سجدے کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں جلسہ اور قومہ کیا ہو گیا رکو کے بعد کھڑے ہونے کو یہ نماز کی اسطلعہ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے روکو کے بعد کھڑے انہوں کو کیا کہیں گے زبردست زبردست جواب درست ہو گیا آکے بڑھئیے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے صحیح ما شاء اللہ ما شاء اللہ قرآن پاک لانے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے غلط حضرت جبرائیل علیہ السلام دی ہاں قرآن پاک کون لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام سورہ کوسر تیسے پارے میں ہے صحیح شہد کا استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے صحیح حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزال لاہور میں ہے غلط کراچی میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے دیکھتے ہیں بچے کیا بتا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بڑھیں آپ لو ایک مائیکنگ کو دے دیں آج نات خانوں کے ساتھ بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جی مائیک دے دیں بیٹا کالزیں لاکر پڑھیں گے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بچی کا نام کیا تھا؟ نہیں مائیکنگ کی طرق عبارĂ مائیکنگ یا رمضان ماشاءاللہ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے میرا دعا اوڈوہ تاریا ہے ہم چاروں بیت بائی تادل والا سے بات کر رہے ہیں اب دبار ہم آکھوں کلاب سنائیں گے سنائیے آکھوں کا تارا دل کا اوجالہ دل کا اوجالہ دل کا اوجالہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میرا نام اسکان فاطمہ ہے میں ملتان سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی مجھے اپنی اور چاری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے میرا نام اجوہ تاریا ہے میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو پہلا کلمہ اور اس کے معنی تجمہ سناؤں گی تیلہ کلمہ تیجیب تیجیب ملتان سے بات کر رہی ہوں ملتان سے بات کر رہی ہوں لَمْكَ دُولَهَ مَا لَا نَبِید لَمْكَ دُولَهَ مَا لَا نَبِید آپ ماشاءاللہ دون آتھا آئے میں آپ دونوں کے درمیان ہم ایک مقابلہ کر رہا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور مقابلہ یہ ہے کہ ایک شراب پڑھیں گے ایک شراب پڑھیں گے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے آج کا مقابلہ ہوگا ایک شراب پہلا مصر آپ پڑھیں گے طرد میں اور پہلا مصر پڑھنے کے آپ خاموش ہو جائیں گے یہ ناتخان دوسرا مصر پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ نے پھر پہلا مصر پڑھنا ہے آپ خاموش آئیں گے یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکے گا تو پھر مقابلہ ٹھیک ہے کوشش کریے گا آسان آسان ٹھیک ہے اور آپ نے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ اور امیر سنت ان دو کے کلاموں میں رہنا ہے ٹھیک ہے جی پڑھیں کوئی بھی شیر آپ دیں کوئی بھی شیر تیرے قطموں میں جو ہے غیر کا موکیا دیکھے جڑکی آکھا ایک کا ہاں چھوڑ کے ساتھکا تیرا نہیں حضر تیرے پڑھا ہے نہیں کون نظر اب آیا ہے چلیں پانچ شیر آپ پوچھیں گے پانچ شیر آپ ٹھیک ہے آپ ایک پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے ٹھیک ہے اب آپ کی باری آپ دو مرتبہ پہلا مصرہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ وہیں وہیں سے اٹھانا ٹھیک ہے گیپ نہیں آنا چاہیے میرے بچے چلیں رکھ ساتے قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رکھ ساتے قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیرے گھلے سے جائے کیوں صحیح آپ پڑھیں تو آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے گفران بھائی ایسا تو نہیں ہے جب میں نہیں پڑھوں تو آپ نے بھی نہیں پڑھنا جانے آپ کی باری گفران وہ احسان سا دیں تاکہ پڑھتوں لیں بھائی اچھا یہ فورا ذہن میں آ جانا یہ بھی ایک اچھی بات ہے یہ حاضر دماغی چلیں جی آپ کی باری صدق و عدل و قرآن واہمت میں 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 صدق و عدل و قرآن و حمت میں دیئے نہیں پائی فور تھری ٹو ون ادھرا بیڑی ہمیں پاس نہیں آرہا چلیں آپ پڑھیں چار سو شہر ہیں ان چاروں کے چار سو شہر ہیں ان چاروں کے آپ نمبر نہیں لے سکے چلیں آپ بھی مشکل تھے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہئے آسان سو فور آ جاتے ہیں لیکن مشکل مشکل جب میں نے نمبر نہیں لیا ان کو بھی نمبر نہیں لے چلیں جی فائف جلی ورنہ مل جائے نمبر ایسی فائف فور تری ٹو ون آپ نہیں پوچھ سکے آپ کو ایسی نمبر مل گیا اب دوبارہ آپ کی باری آپ سوچ میں ہی رکھ گئے کہ میں کون سا مشکل سا شہر لے کر آؤں آپ آسان بھی پڑھ سکتے تھے غفران بھئی دوبارہ آپ کی باری دھارے چلتے ہیں عطا کے وہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہے قطرہ تیرا تکلتے ہیں سرخا کے وہے ضرورہ تیرا تکلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ایک نمبر اور حاصل کر لیا جی آپ کی باری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری شہر سکتے کہوں لو کیا جائے جائے ماشاءاللہ 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 آپ کی طرف سے چار چار ہو گئے آخری شہر ماشاءاللہ 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 زبردست آپ کی طرف سے کچھ یہ شان تمہاری ہے آقا عشق شریف پہچے ہو تم عشق شریف پہچے ہو سب لیکن میں راج کا دولا تو ہماری 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 یاد آیا کچھ کیا یاد آیا مائک میں بیچ میں رکھے بیچ میں تو رکھے ہیں کن کی کلام پڑھنے یا کہا تھا اور میرے سنت یاد نہیں رہا آپ کو اسکورپورٹ کیا بتا رہا ہے غفران بھائی کے نمبر آپ بتائیں اور آپ کا نام زور سے عبداللہ کے نمبر آپ بتائیں گے جنے غفران بھائی عبداللہ بھائی نے کتنے نمبر حاصل کی دو یا تین کتنے تین تین نمبر حاصل کیا چلیں دو یا تین بولاتا ہوں چلو دو یا تین آپ کے چار چار جو بات بتائی جائے اس کو غور سے سننا ہے ٹھیک ہے ان باتوں پر عمل کرنا ہے پیارے بچوں مدنی چینل پر آپ لوگ آتے ہیں پروفارمیس وغیرہ دیتے ہیں ناشری پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ہند پڑھتے ہیں بیانت بھی کرتے ہیں مدنی پھول بھی دیتے ہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور جہاں آپ کو موقع لگے تو آپ وہاں پر ناتے پڑھیں اچھے انداز سے پڑھیں بعض دفعہ قبرستان میں کلام پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ادھر کون سے کلام پڑھنا ہے بعض دفعہ خوشی والا ایک سما ہوتا ہے شادی وغیرہ کی محفل ہوتی ہے بچوں کی سالگرہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا پڑھنا ہے یہ پورا سینس آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ ہم نے کس وقت کون سا شیر اٹھانا ہے کس وقت موقع پر کون سا شیر ہونا چاہیے تو یہ آپ نے پورا ایک ذہن رکھنا ہے اللہ کہہ ہے آپ مدینہ پاک جائیں مدینہ میں جب داخل ہو رہا ہے تو کون سا شیر پڑھنا ہے مدینہ پاک میں کون سا شیر پڑھنا ہے خانِ کعبہ آپ کے سامنے تو کون سا شیر پڑھنا ہے اگر آپ کو مکہ شریف میں بارش مل گئی تو کون سا شیر پڑھنا ہے مدینہ شریف میں بارش ہو گئی تو کون سا شیر پڑھنا ہے بغداش شریف چلے گا ہے تو کون سا شیر پڑھنا ہے بزرگوں کی منقبت ہے جتنے بھی بزرگ ہیں اور جو کلام لکھے ہیں کچھ نہ کچھ تو یاد ہوں اور ابھی سے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ کلام پڑھتے رہیں گے کلام پڑھتے رہیں گے ایک وقت آئے گا آپ کے ذہن میں کافی سارے اشار ہوں گے کافی سارے اشار ہوں گے تو یہ ایک ایک کٹس مدنی چینل آپ دیکھئے جو بچے کٹس مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں ان کو علم ہوتے آئے علم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک علم کی ایک بیٹاگ ہے اور یہ بچے اگر مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی بہت ساری معلومات ہوگی اب پوئیم کے انداز میں ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہانی کے انداز میں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کھیلی کھیلی بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نگران شورہ کا پروگرام روشنی جو ہر اتوار کو آتا ہے نگران شورہ ایسی ایکٹیویٹی وغیرہ لے کر آ رہے ہیں جو گھر کے جو بڑے ہیں والی صحابہ ہیں والدہ ہیں وہ بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو بس مدنی چینل ہی دیکھتے رہی ہے اور مدنی مذاکری کی تو کیا ہی شان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کالز کے دریئے سوالت کرتے ہیں بعد بچے کٹس چینل کے وہاں پہنچتے ہیں مسجد میں وہ بھی ہمیرے سننے سے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو بچے جب بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اب یہ جو ہوتا ہے نا غلام رسول وغیرہ کنیس فاطمہ وغیرہ یہ جو بول رہے ہوتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں یہ بولتے ہیں نہیں ہیں ان کو تو جس طرح ہاتھ اٹھانے کا بولو گے ہاتھ اٹھا لیں گے جہاں مسکرانے کا بولو گے مسکرانے دیں گے یہ ہوتا ہے ایڈیٹنگ کے ذریعے لیکن پیارے بچوں پیچھے بچہ بول رہا ہوتا ہے پیچھے بچی بول رہی ہوتی ہے اس کی آواز ریکارڈ کر کے پھر ان کے کریکٹر میں بٹھائی جاتی ہے تاکہ بچے جب اس قسم کی آواز سنتے ہیں کوئی بچہ ہے جو مجھے غلام رسول یا کنیس فاطمہ کی آواز میں کوئی بات بتا دے کوئی وہ جس طرح بولتا ہے جی کس کی آواز میں سنائیں گے آپ نے بھی کہیں آواز دیئے نہیں پوئیم میں آتی ہے آپ کی آواز چلیں کس کی آواز سنائیں گے بابلو بھائی کی بھی سنا سکتے ہیں کسی کی آواز سنا سکتے ہیں جی کھڑے ہوگا آ رہے ذہن میں فیدان بھائی کی اور کون کون سے کریکٹر ہیں جی آپ آ جائیں یہ بات یہ آ رہی ہیں کیا بنیں گے آپ فیدان بھائی آپ فیدان بھائی آپ کنیس فاطمہ بنو نا غلام رسول غلام رسول بنا کے تھوڑی سی آواز کون بچہ ہے جو بنا کے بولے گا غلام رسول چلیں غلام رسول بابلو بھائی پتر نہ پھیکیں جب آپ یہ دیکھیں گے تو یہی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی ٹھیک ہے جی ما شاء اللہ کٹس مدنی چینل کٹس مدنی چینل اور دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کالز کی جانب بڑھیں یا بچیوں کی طرف آجائیں ایک کال لے رہے تھے اتنے بچی آجائیں 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 میرا نام زابر حمد میں میپو خان میں لیتی ہوں آبی باپو آج میں آپ کو نا سنا ہوں سنایے آنکھو کا تارا نام محمد دل کا اوجالہ نام محمد دولت تتاؤں دونوں جہاں کی کرلو وظیفہ دونوں جہاں کی کرلو وظیفہ نام محمد کس مجھے چلے مارا مجھے چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میر پر خاص سے بچی نے کال کی زبردست زبردست جی میری بچی کیا نام ہے آپ کا فاطمہ فاطمہ کیا سنائیں گی آپ پانی پینے دی جنت چلیں سنائیے پانی کیسے پینے پیتر پینا چاہیے پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا ہے پانی پینے کے بعد الحمدللہ جی کہنا چاہیے الحمدللہ جی بھی کہنا چاہیے الحمدللہ جی کہنا چاہیے الحمدللہ اور پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے پینے سے پہلے چلیں جی در کھڑی ہو جائیں در کھڑی ہو جائیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کھانا پہلے سے دعا جی اب چلی کہا جاتی ہے چلیں جی سونے سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے اللہ امام بسمی کا بچی تھا مو دعایا یہ تو بہت پیاری بچی ہیں اور کونسی دعا آتی ہیں اچھا جب گاڑی اوپر کی جانب چڑھ رہی ہے جب اچھائی والی جگہ پہ چلیں گے تو کیا پڑھیں گے اللہ کیا پڑھیں گے اللہ اللہ اکبر کیا پڑھیں گے اور جب گاڑی اترے گی دلان والی جگہ پہ آ رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا سنایا آپ نے اچھا سنایا با جی آپ با جی آ جائیں نام کیا آپ کا عریبہ عریبہ عبو کا نام عریبہ یوں کھڑے ہو جائیں گی جی عبو کا نام اتاریہ عبو کا نام عبو کا نام نیبل یہ ہے نا چلیں جی کیا سنائیں گی آپ دروش شرک فضیلت چلیں ستائی ہے اچھے انداز ہے جس نے ایک مرتبہ آپ یہ تو بھلیں فرمان مصطفی فرمان مصطفی رضا صلی اللہ نے شاید سمائی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دروش شریف پر لبا اس پر چھے لاکھ ترشریف سنائی ہے یہ کیا سنا دیا آپ نے پکا یاد کرنا تھا آپ نے پکا آگے آتا یہ نہیں آتا آگے آتا یہ نہیں آتا تو پھر یہ کیوں سنایا جو آتا ہے وہ سنائے چلیں ایک اور موقع اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد ادد و آفی علم اللہ سلاة اندائی مدن بھی دوامی ملک اللہ واہ بھئی واہ درود پاک سنا ہے آپ نے شاباش بیٹھی ہے بیٹھی ہے آپ آجائیں میری بچی کیا نام ہے آپ کا اقصہ اقصہ کیا سنائیں گے آپ نار کونسی یا رب میری صداعوں پر اور اور حضبی ربی یاد ہے حضبی ربی چلیں پڑھیں حضبی ربی جل اللہ ما فی قلبی گیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ اللہ ماشاءاللہ بیٹھئے بھئی بیٹھئے آپ آجائیں باجی کیا سنائیں گے آپ حدیث دور پاک میں سیدنا یہ نہیں ہے سیدنا آپ کیا پڑھیں گے میری بچی حدیث پڑھو پڑھیں جو شک ایک مرتبہ دو ایک پاک پڑھتا اللہ پاک اس پردس رحمت نازل فرماتے نازل فرماتا ہے چلیں شاباش بیٹھیں آپ آجائیں میری بچی آپ رہ گئی ہے بچے تیار ہیں آپ بھی آجائیں آجائیں بیٹا آپ نہیں آرہی چلیں کیا سنائیں گے شاباش پڑھیں بیٹھیں بیٹھیں کیا نامیں میرے بھائی آپ کا ازہان کیا سنائیں گے ازہان اور زور سے پہلا کلمہ تیب تیب پہلا کلمہ پڑھیں تیب تیب پہلا کلمہ تیب تیب معنی پاک تیب معنی پاک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ شاباش شاباش بیٹھیں آپ میرے بچے کیا نامیں آپ کا محمد حسنین حسنین کیا سنائیں گے سنہ 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 سبانہ اللہ وابی حمد وطال قسم تعالی جد ویلہ اللہ ویلہ شاباش شاباش بیٹھیں بیٹھیں اور سب بچے ہو گئے فاری ماشاءاللہ تو آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے محرحلے کی جانب اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نمبر کے پیچے کیا ہے پیچے پیارے بچے پیچے پیارے بچے نا تھا آپ بچے یہاں پر آجائیں آپ لوگ یہاں پر آجائیں ایسا شیئر پڑھیں جس میں جو ہے وہ ایک آتا ہوں ایک ایک آپ پیچھے ہوئی ہے تھوڑا پیچھے ہوئی آپ بیٹھیں بڑے بچے جو ادھر بیٹھے تروں آئیں گے ادھر ہو جائیں پیچھے ہو جائیں جی ایک آتا ہوں جیسے سب کا خودہ ایک ہے بیسے گی نکا اونکا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل رہل قرآن کی رہل دیکس 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 کھیرے 12 یاد ہوا کچھ کچھ یاد ہوا کچھ یاد ہوا دلی صاحب ذہن میں بٹھائیں صحیح ہے شروع کرتے ہیں والے بچے سے چلیں ایک بچہ کھڑا ان کو بند کر دیں باکس کو آپ مائک دیں ان کو دیں مائک جا کے شابہ سرے جی دلی صاحب بند کر دیں آپ سے جس نمبر کے پیچھے پوچھایا گا آپ نے بتانا ہے اس نمبر کے پیچھے کیا ہے اور کوئی بچہ بھی کسی بچے کو نہیں بتایا گا ٹھیک ہے میرے بچوں اب دیکھتے ہیں کس بچے کو کتنا یاد رہتا ہے کچھ نہ کچھ یاد رہ گیا ہوگا جار نے بتایا یہ 4 کے پیچھے 3 کے پیچھے کیا ہے نہیں آرہا بیٹھیں بیٹھتے رہی ہے برابر آئے سیدھے آسے سیدھے آسے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے شاباش نہیں آرہا آگے بڑھیں آگے آگے بیٹھتے رہی اینک براہ بار آلے کو دیں انگور انگور آپ کھڑے رہیں کھڑے رہیں بھی ریزلٹ لائے گا نا دیکھیں کیا آتا ہے جی بھائی چشما یا اینک گلاسیس نہیں ہے چشما ہے گلاسیس ہے اینک ہے کیا ہے آپ کیوں بتا رہے ہیں بیٹھیں ان کو دی اینک ہے گلاسیس ہیں جواب درست ہے باقی بیٹھیں جو نے صحیح نہیں بتایا سیدھے کھڑے ہو جہاں برابر آلے کو مائک دے برابر آلے آپ یہ بتائیے ایٹ ادھر گو جائے میرے بچے آپ ادھر گو جائے ساتھ کھڑے ہو نا مل کے کھڑے ہو پین پین برابر آلے بچے کو دے پین بیٹھا آپ ادھر گو جائے ادھر گو جائے پین آپ دونوں ادھر گو جائیں دیں دیں پین آپ نہیں کم بتایا تھا پین آپ برابر آلے کو دیں فور نہیں معلوم کو بھی پہلے آلے بچے کو دیں پہلے آلے کو ٹوپی ما شاء اللہ برابر آلے کو دیں برابر آجا پائیف نہیں آرہا بیٹھیں برابر فوراں فوراں بتانا ہے پائیف برابر آلے کو درخت درخت ما شاء اللہ زبردست چلنج بتائیے ٹو ادھر ہو جائیں تینوں اچھو کچھ بھی بولتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو آپ بیٹھے ہیں نا بیٹھا جلدی سے پیچھے آپ ادھر بیٹھے ہو دیکس 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 زبردست 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 بیٹھ جائے بیٹھئے یہ اب بتائیے نائن نہیں آرہا نہیں آرہا چلیں جی چلیں برابرہ لکھو نہیں آرہا بوتل ما شاء اللہ آج پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے دوسری پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے زبردست زبردست جائیں بیٹھیں چلیں جی کچھ کال کی جانے بڑھے یا پھر بچوں کی طرف آ جائیں چلیں اب بچیاں ادھر کھڑے ہو جائیں بچیاں ادھر کھڑی ہو جائیں اور بچے اس طرف کھڑے ہو جائیں جلی جلی آئیے جلی آئیے اب ہم سب مل کر اللہ تعالی کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے ادھر آ جائیے باجی ادھر آ جائیے ٹھیک ہے ادھر کھڑی ہو جائیے آ جائیے آ جائیے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی اس وقت میں رکھیں آپ نے جب بھی ذکر کرنا ہے اللہ پاک کا اچھے انداز سے کرنا ہے ٹھیک ہے سیدھے کھڑی ہو جائیے سیدھے کھڑی ہو جائیے سیدھے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اللہ پاک کا اللہ ہو کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اللہ ہو آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کو ذہن میں لے کر آنا ہے تصور کعبہ بانگے سب بچے آنکھیں بند کر کے تھوڑا تھوڑا سا گیب دیں مل کے نہیں کھڑے ہوئیں آپ سب بچے پڑھیں گے یہاں پر بھی سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اللہ ہو گردن کیسے لانی ہے آنکھیں بن کر کے اللہ ہو اللہ ہو ٹھیک ہے سب بچے آنکھیں بن چلیں جی اللہ ہو آنکھیں بن اللہ ہو جو سے آنکھیں بن جوان سے پڑے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ذکر پاک ہوگا اللہ کیا پڑیں گے اللہ آنکھیں بن خانِ کعوہ کو جہن میں لے کر آنا ہے اور بعد بچے بہت اچھے انداز سے ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعد بچے بہت اچھے انداز سے ذکر کر رہے ہیں اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ نے بھی ذکر میں شامل ہونا ہے آپ نے بھی آنکھیں رکھنی ہیں بند ٹھیک ہے بچوں اب پڑیں گے ہم اللہ اسکر اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب بچے پڑھیں گے درود پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیں گے اس انداز سے آپ نے سیدھا ہاتھ کون ساتھ سیدھا ہاتھ دل پہ رکھنا ہے اور دل کی طرف تھوڑا سا جھکنا ہے آنکھیں بنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے دکھائیے آپ لوگ شباش آپ لوگ ماشاءاللہ اب دیکھتے ہیں بچے کون کون سے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس انداز سے یا رسول اللہ ہاتھ کے اشارے سے آپ پڑھ کے بتائیں سیدھا ہاتھ کون ساتھ ہے سیدھا ہاتھ یہ والا ہے یا رسول اللہ تو پڑھئے جی میری بچی شاباش دوبارہ شاباش آپ میرے بچے ہاتھ کھا ہے ہاتھ نہیں آیا سیدھا ہاتھ کھا ہے جی پھر یہ سیدھا سیدھا آنکھیں کھا جائیں گی آنکھیں کھا ہوں گی پھر ادھر ہی دیکھنا دے سیدھا کہاں رکھنا ہے دل کھا ہے دل معلوم ہے یہ چالیں پڑھیں یہ پڑھتے رہا کریں کیا پڑھتے رہا کریں تسبیح ہے نا تسبیح تسبیح براہ پڑھا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑھا کریں سوتے سوتے بڑھا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ لوگ مدینے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آجیں گے ٹھیک ہے جی اب سب بچے اپنے اپنی جگہ بیٹھیں آجائیں آپ دونوں آ جائیں اپنڈ ڈاؤن کہاں تک پہنچا تھا سٹیپ بائی سٹیپ کہاں تھا چلیں جی دو راؤنڈ ہو گئے نا چلیں آ جائیں آ جائیں چلیں آپ لوگ ادھر کھڑ ہو جائیں بھی آ رہے ہیں آپ آ جائیں بچی ایک آپ آ جائیں ادھر آجئے مائک پکڑی ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے دیں ایک مائک دیتے ہیں بھائی بیٹے ادھر مائک بیٹے میرے بچے میرے بچے میرے بچے ادھر آجئے ادھر مائک دیتے ہیں چلیں جی جلدی سے آپ نے بتانا ہے آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے ٹھیک ہے ایک کٹس چینل کے پرگرام کا نام آپ بتائیں گی کٹس چینل کے پرگرام کا نام آپ بتائیں گی پانچ نام آپ نے بتانا ہے پانچ نام آپ نے بتانا ہے سنائیے جلدی اچھے بچے ایک تین پار بس 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 ایک ایک کر کے اچھے بچے بچیوں کی تربیت بچیوں کی تربیت ہے بھائی ہے نہیں نہیں ہاں ہاں جی ہے یہ ہے گھر پہ آیا تھا آپ چینل سے چلا تھا یہی ہے یہ اوکے ہو گیا ہے چلیں جی آپ میری بچی سنو سمجھو سیکھو بچوں کا خبر نامہ بچوں کا خبر نامہ کتنے نام ہو گئے چلیں جی بچوں کا خبر نامہ کا ٹائٹل بھی ہو جائے جو نام یہ بتائیں گے اس کا ٹائٹل سنائیں گے آپ سنائیں گے آپ سنائیں گے بچوں کا خبر نامہ خبر نامہ بچوں کا خبر نامہ خبر نامہ ماشاءاللہ چلیں جی اب کس کی باری ہے نور والی کتاب نہیں آپ کو آ رہا ہے چلیں آپ نام لیں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کچھ دین میں آ رہا ہے لائف آف محمد جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس طرح لائف آف محمد جان لے آکے بھائی آواز نکال دی لائف آف محمد لائف آف محمد لائف آف محمد زبر درس ماشاءاللہ جی میری بچی آؤ قرآن سیکھیں آؤ قرآن سیکھیں آؤ قرآن سیکھیں نہیں آپ کی باری وائس آف قرآن 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 اور ہو گئے پانچ نام ہو گئے آپ کے ایک اور نام باتا ہے قرآن ٹائم 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 میرے بچے خود تو نہیں بنا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نہیں نہیں ترہے سنا سنا لگ رہا ہے ٹائم آپ جواری روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے بڑے بچے بڑے بچے پیجے کی جانے بات ہیں بچے اور بچیاں ادھر آجائیں آجائیں بھئی آپ کے آناؤنسمنٹ بھی کریں جی جی بہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور اب ہم ٹائٹل پڑھیں گے کہاں کھڑے ہو گا میرے بچوں پیچھے جائیے پیچھے پیچھے چھوٹے بچے بڑے بچے پیچھے جائیں گے جی آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے پیارے بچے زیند تارینے اور احمد رضا نے بھی ماشاءاللہ چلیں جی اپوڈیم کو کریں گے اختدام پیچھے ہو جائیں میرے بچوں پیچھے ہو جائیں اب آخری ٹائٹل کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھے بچے کیا کریں بچوں پیچھے ہم پڑھنے جائیں گے سلکتے بھی ہم سیکھیں لیکن مزا رہا کتنا آؤ سا بچے بچے آؤ سا بچے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنتیں بھی غمسی کے دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا ہے آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا